السلام علیکم میرے ساتھ جو آپ ایک خواتین کو دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے اسمات تبصم یہ اسمات تبصم کے ساتھ جو ہے کچھ دن پہلے بہت برا واقعہ پیش آیا جیسا کہ آپ لوگ جان رہے ہیں کہ آج کل ہیدر آباد کا معاشرہ جو ہے دن پہ دن بہت خراب ہوتے جا رہا ہے روزانہ خطل غرط گری ریپس کے کیسس میں جو ہے اضافہ ہوتے جا رہا ہے تو ایکچولی ایشو یہ ہے کہ اسمات تبصم جو ہے یہ ان کے شہر شیخ عرشت کے پچھلے بارہ سال سے جو ہے یہ الگ رہتے ہیں ان میں اور ان کے شہر میں ان کے شہر روزانہ پیکن شراب پینا آنا ان کو مارنا ان کو ان کے بچوں کو تو یہ جو ہے شہر سے الگ رہ کر اپنی والدہ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ میں مکان میں رہ رہے تھے تو اسمات تبصم کی والدہ کا نام ہے جمیلہ بیگم اور ان کے دو بھائی ہے محمد علیم اور محمد عظیم محمد علیم جو ہے ان کا کچھ کریمنل ریکارڈ ہے یہ کچھ چاولوں کی سمگلنگ میں اس سے پہلے گھڑ گئے تھے اور محمد عظیم جو ہے سنٹرنگ کا کام کرتے ہیں تو اسمات تبصم کو جو ہے دو بیٹیاں ہیں ایک لڑکی کی عمر سولہ سال ہے اور ایک لڑکی کی عمر بارہ سال ہے اور ایک لڑکا ہے تیرہ سال کا تو آج سے کچھ دن پہلے جو ہے اسمات تبصم کیونکہ نانی کے ساتھ لڑکی رہتی تھی ماموں کے گھر میں رہتے تھے یہ ویچارے جو ہے روزانہ صبح کسی مکان میں برطند ہونے کے سلسلے میں ایز ای ہاؤز میٹ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کا گھر جو ہے یہ بارکس اور بالاپور کے درمیان میں یعنی بالاپور پولیس اسٹیشن لیمٹس میں ان کا مکان آتا ہے تو بہتی گندہ واقعہ بدبختانہ واقعہ ان کی ساتھ پیش آیا کہ ان کی جو بڑی لڑکی ہے وہ لڑکی کو جو ہے ان کا سگا بھائی یعنی لڑکی کا مامو جو ہے لڑکی کے ساتھ مو کالا کیا اور یہ ایک دو بار نہیں ہوا یہ مستسل جو ہے پچھلے سات مہینے تک چلتے رہا لڑکی جو ہے ڈر کر کسی کے سامنے نہیں بولی اور یہ جو بھی واقعہ ہو رہا تھا اس کا نانی کو اس کا پتا تھا لیکن ماں سے یہ بات کو چھپایا گیا لیکن ایک دن جو ہے لڑکی بیمار پڑی بیمار پڑھنے پر جو ہے انہوں جب معلوم کیے لڑکی سے پوچھے تو لڑکی رو کر وطائی تو لڑکی رونے کے بعد میں جب ماں کو معلوم ہوا تو انہوں ہنگامہ کرنے لگے گھر میں دونوں بھائیوں کے خلاف میں پہلے تو جو ان کا جو بھائی ہے محمد عظیم جو مو کالا کیا اپنی بھانجی کے ساتھ اس کے ساتھ ہنگامہ کیے لڑے جھگڑے تو دوسرا بھائی محمد علیم بھائی کی پوچھتی لے کر ان کو مارا یہ پولیس اسٹیشن گئے بالا پور پولیس اسٹیشن گئے جا کر پورا واقعہ سنائے پولیس والے حرکت نہیں کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ نانی اور دونوں ماموہ ملکے وہ بچی کو لے کر ایک ہاسپیٹل کو لے کے گئے ہاسپیٹل میں جانے کے بعد میں وہاں پر جو ہے پریگننسی کنفرم ہو گئی اور کچھ دوائیں لائے بچی کو زبردستی دوائیں کھلائے انہوں جو ہے غیب کر کے جو ہے اس کا بچی کا ابارشن کرائے تو انہوں جا کے پھر پولیس اسٹیشن میں کمپلینڈ کیے کمپلینڈ کرنے پر ان کو جو ہے دھمکیاں ملے ان کا خود سگا ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دیا تو انہوں جب پولیس اسٹیشن میں اٹھاوی سپٹمبر دو ہزار اکیس کو کمپلینڈ دیئے آج جو ہے اکٹوبر نومبر ڈیسمبر تین مہنے کا عرصہ ہو گیا دیکھیں آپ ہماری تلنگانے کی پولیس ہمارے کیسا کام کر رہی ہے ہمارے محمود علی صاحب جو ہے روزانہ نیشن میڈیا میں آکے تلنگانہ پولیس کی تعریف کرتے ہیں خیر بیچارے تو یہاں پر جو ہے فائر ایشوا پالاپور پولیس اسٹیشن میں فائر نمبر 388 2021 آہ ڈیٹے 289 2021 یخیناً سیکشنز بہت اچھے لگائے گئے آہ 312 آہ 3 3 312 376 آہ سب سیکشن 2 فائنٹ 6 آئی پی سی فائی ریڈ بیٹ سکس پاسکو ایک 2012 لگائے اور اس کے اندر جو ہے ایون کو گرفتار کیا گیا ایون جو محمد عظیم ہے اس کو گرفتار کیا گیا دوسرے مامو کو اور لڑکی کی نانی کو یعنی ان کے بھائی کو اور ان کی والدہ کو گرفتار نہیں کیا گیا تو اتنا سٹرانگ سرکمسٹینچل ایویڈنس ہے بچی کا آبارشن کرانے کے بعد میں جو آہ جو یعنی آبارشن جو ہوا تھا اس کے تک فوٹو سینکنے پورے تو پولیس والے جو ہے پچھلے تین مہینے سے خاموش بٹھے ہوئے ہیں یہ بیچاری گلی گلی پھر رہی انصاف کے واسطے الٹھائی انہوں آہ رچہ کنڈا کمیشنر ہمارے مہش مرلی دھر بھگوت بہت ہی سٹرکٹ آفیسر ہیں انشاءاللہ میں کل ان سے بات کروں گا ہو سکا تو شخصی طور پر ان سے بھی ملاقات کروں گا اور محمود علی صاحب سے بھی آہ ماں کو اور اس معصوم بچی کو لے کر جاؤں گا میں تو ہم کو انصاف کی امید ہے کہ اس میں انصاف ملے گا اور بہت ہی بدبختانہ واقعہ ہوا کہ آہ اکثر ہم سنتے تھے کہ کنس ماما بول کے سنتے تھے لیکن یہاں پر رکاس نکلا مامو ہوئے ایسی حرکت ہوئی تو میں جو ہے آہ آپ کا نام کیا ہے ماں اسمہ تبسم بولو پورا کیا پورا واقعہ کیا ہوا پورا بولی ہے اسمہ تبسم ہے میرا نام میں میرے حضبین بھی میرے کو بہت تکلیفان دیتے تھے جہے اس کے بارے میں بہت ستاتے تھے تو میں وہاں سے بچوں کو لے لے کے آکے تو ان لوگاں ہیں سو میں کوئی نہیں معلوم تھا ایسا کامہ کرتے بول کے پھر اس کے بعد ہماری بچے کے ساتھ بہت غلط کام کر دیئے ہمارے چھوٹے بھائی کرے بہت محمد عظیم ہے بڑے بھائی ہے سو کیا بھرے اگر تم پی ایس میں کمپلیٹ دیں گے تو تمہاں پی ایس والے کچھ نہیں کچھ بھی نہیں کر لے سکتے صرف پی ایس والے تو خلی پیسوں کے بھکے ہیں بلکے وہ رہے میرے سامنے انہوں ہیں کسی کو فون کر کے فون لگا میں کوئی بھروسہ بھی نہیں پھر بھی میں پریشان ہوتے پی ایس کو گئی جا کے میں یہ بتائی کہ میری بچے کے ساتھ ایسا سا ہوا آپ کمپلیٹ کرے والے تو اس رات کو نہیں لیے کمپلیٹ وہ فون میں بات کرتے ساتھ کچھ بھی نہیں لیے پھر دوسرے دن پلیز سار لیو کمپلیٹ کائی کو کر رہے سار اتنے سبوتا ہے نا بولے تو پھر جب دیکھیں گے ہمیں بولکے پھر دوسرے دن ہے سو بچی بچی کو ان کے بھی ٹیسٹان کرانے لگا تم جھوٹ بھی بات بول سکتے بلکہ سار میں جھوٹ نہیں بڑی آپ بچی کو بھی ٹیسٹان کرانے کے بعد محمد عظیم کو جب پکڑے پھر اب ہمارے سیکنڈ والے بھائی ہمارے امی ہیں سو میں کو دھمکی کے ادھرے تیرے آگے پیچھے مراد نہیں ہے واقع میں کوئی بھی سہارا نہیں ہے میں اکیلی گھروں میں کاما کر کے بچوں کو پالتی میں تو میرے ساتھ ہے سننا کہ ایک ہی دھمکی دیرے تیرہ مٹر کرے تو تیرے بچوں کے ساتھ روڈ پہ آ جاتے تیرے بچے ہم جیسا بولے وہ جیسا سننا اس کی وجہ سے میں یہ سر کے پاس ہمجت اللہ خان سر کے پاس مدد کے لیے آئی بس ایک امید لکھے آپ میرے کو یہ بولو کہ یہ واقعہ جو آپ کی بچی کے ساتھ ہو آپ کے بھائی کرے تو یہ ایک ایک کا دوخت ہوا یا مسحسل کیونکہ بچی ابھی مجھے بتا رہی تھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ پچھلے سات مہنے سے چلتے آ رہا تو سات مہنے سے آپ ایک ہی گھر میں آپ رہ رہے ہیں بیٹی رہ رہی ہیں آپ کے بھائیان رہ رہے ہیں آپ کے والدہ رہ رہے ہیں اس میں تو سات مہنے سے آپ نوٹ نہیں کرے یہ واقعہ ہو رہا سو جی نہیں سر میں ہی ماں باپ ہے بھروسہ ایک بھروسہ رہتا ماں باپ ہے بھائی ایسا کامہ نہیں کر سکتے بھلکہ سنچی تھی مانگر میرے کو نہیں معلوم میرے بات پیچھے اتنے بھی سارے کامہ اور میں گھروں میں کامہ کرنے علی صبح نو بجے جاتی تو شام کو نو بجے آتی تھی کام کر کے تھک کے آکے سو جاتی میں ہی بچوں سے بس ہستے میں سے دو تین باتاں کر لیتی خامج بڑھ جاتی تھی بچی کو بھی میرے سے میں کوئی ڈاؤٹ جب آیا کہ بچی کو میرے سے ملنے نہیں دے رہے ایک ہی گھر میں رہنے کے بعد ملنے نہیں دے رہے بات کرنے نہیں دے رہے تو مجھے اس بات پر ڈاؤٹ آیا کہ آپ کی بچی آپ کو کبھی نہیں بولی یہ بات نہیں چونے بولی بچی کیونکہ اس کو بلے اس کو ڈرا کے رکھ دیئے اتنا ڈرا دیئے کہ اگر تک بول دی کچھ بھی تیری امہ کا مرڈر کر رہے تو تر اٹ پہ آ جاتی اور تیرے ساتھ ہم کچھ بھی کر سکتے میں تمہاری امہ ہے بلکس کو ڈرا دیئے اس بات سے ہمارے امی یہ دو بھائیاں یہ ابو یہاں پر جو ریپورٹ ہے یہ ریپورٹ میں تو یہ واضح بتا رہا کہ باز آفتہ بچی جو ہے پرینگنٹ تھی تو آپ بولے کہ کوئی ہسپیٹل لے کے گئے میری بچی کو لے کے جا کے آورشن کر آئے اس کا پیٹ گرائے بول رہے ہیں آپ تو یہ بات آپ پولیس والوں کو نہیں بولے یہ بات بولی سر یہ بات جا کے میں بولی بتا ہی بھی سر ان کا پیٹ بھی گرائے بولے تو انہوں بھی ٹیسٹان کر آئے ٹیسٹان کر آئے آپ نے فون میں ہن سو فوٹو ہاں بتایا ہاں بتا ہی کون سا دواخنہ بچی کو گھٹے پہ سووشنگ بلکہ دواخنہ ہاں 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 جی ہاں دواخنہ ہے سووشنگ کے ایک دوسرے ڈاکٹر ویڈتے انہوں کرے یہ کام ہاں نہیں پیٹ جو ہے ہسپیٹل میں گھر میں گھر نہیں نہیں ان لوگا ہیں تو ہمارے بھائی ہمارے بات کر لیے ان کو گولیاں دو گولیاں دیئے گئے میں جب نہیں تھی ہاں پر گولیاں ہنسو دی ہماری بچی کو دی گولیاں کھلا ہمارے ہمارے دو بھائی مل گولیاں کھلا دی گھر پہ گر گر نا بل گئی تاکہ ان لوگ کیا پلان کریں میں کچھ نہیں نہیں معلوم ہوا تو بچی بول رہی تھی کہ بھائی دو فیر کے ٹیم پہ جب ہماری والدہ گھر میں نہیں رہتے تھے واقعات ہوتے تھے پھر تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ابارشن ہوا کیا پولیس اسٹیشن میں ماں جانے کے بعد آنند فانند میں ابارشن کرائے کیا یہ لوگ شعبہ سنگھ کا دواخانہ کون سا ہے جہاں پر یہ لوگ لے جا کر کر کیا بالا پور پولیس جا کے وہ ہاسپیٹل کے سی سی ٹی وی کیمرے سے ریکوور کرے نہیں کرے تو یہ تمام سوالت جو ہے اس کا پولیس کمیشنر رچہ کنڈے کو دینا پڑی گا تو انشاءاللہ ہو سکتا کہ کل میں جا کر ان سے ملاخط کروں گا محمود علی صاحب سے بھی ملاخط کروں گا اس سلچلے میں بہت ہی سنگین واقعہ ہوا ہے ہماری مسلم کمیونٹی کے لئے شرم کی بات ہے کہ آئندہ کوئی بھروسہ نہیں کریں گے مامو کا رشتہ جو بھانجی کے ساتھ برابر مامو کا ہوا دیکھئے آپ یہ اور بعض آفتہ ہو بھئی اس میں کوئی شکی گنجائش نہیں اس میں پروو بھی ہو گیا کہ لڑکی جو ہے اس میں پریگننٹ ہے اور اس کا آبورشن کرایا گیا اس کیس میں کتی سنگین باتیں بتائیے آپ کہ اس کیس میں آبورشن بھی ہو گیا اس میں تو خیر انشاءاللہ آپ امید رکھئے وہ بھی ایک سوال یا نشان پولیس کیوں اس میں کیوں انٹریسٹ نہیں لے رہی تو یہ تمام سوالوں کا گھیرا ہے انشاءاللہ میں اس کیس میں دوسرا ویڈیو بنائی جب تک میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ان کو انصاف ملنگا اور ان کو بار بار دھمکی دی جارہ ہے ان کے بھائی اس پر اور ایک فائر ریجسٹر کرنا چاہیے بہدر پورا بالاپور پولیس کو اور جو شعبہ سنگ ہسپیٹل ہے اس کو چیک کر کے اگر واقعی اس میں ابارشن ہوا ہے تو گریف کرائیم ہے اس کو بند کر دینا چاہیے ہسپیٹل کو اس کے ساتھ یار زندہ صحبت باقی